السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ محمد تنویر کیا کرتے ہیں تنویر؟ بی سی ایس کر رہا ہوں بی سی ایس کر رہا ہوں؟ سوال کرو گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں تو پاکستان ٹیم نے کافی زیادہ اچھے کارکردی کا مظاہرہ کیا لیکن اب اتنے وقت کے بعد کیوں کیا؟ درمیانی وقت میں پاکستان کامیابی حاصل کیوں نہیں کر سکی ٹیم؟ بھائی کپتان تیرہ سال کیوں لگ گیا یہ کرنے میں؟ سیچ کے ٹائم میں تھوڑا بیزی تھے تاش کے ہلے تھے ہونسلی سپیکن ایک بات چوچنا چاہوں گا تینوں سے رانہ صاحب رسورسز کو اتنی خاص نہیں بڑھ گئی ہوں گی لاسٹ ورنمنٹ سے لاسٹ ون سے لے گا نہ آلاونسز اتنے بڑھ گئے ہوں گے نہ کوئی اتنا گراؤنڈ بن گئے ہیں پاکستان میں تو اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ ازلان شاہ میں نئی ٹیم نظر آئی ایک نیا کچھ الگ ہی نظر آیا آج کل کی کوچنگ فیکٹر بڑا میٹر کرتی ہے آج کل کی موڈرن ہوکی میں جس طرح ہمارے ڈچ کوچ تھے ان کی کوچنگ میں کھیلنا سے ہماری گیم میں ایپروومنٹ آئی آپ کے سامنے جس طرح ہم فائنل کھیلے ہیں پورا ٹون اوٹ ان بیٹن رہے ہیں تو آج کل یہ ایک مین فیکٹر کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا کہہ سکتے ہیں تیرہ سال جو جتنا گیپ رہے ہیں تیرہ سال تو نہیں سے پیشے بیس سال کہہ سکتے ہیں جی آن جی آن جی پرانگی ورلڈ کپ کے بعد سے ہمارا ڈیکلائن چل آیا ہو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مین فیکٹر ایسک تو دیپارٹمنٹل جو سپورٹس ہیں وہ بلکل بند ہو چکی ہیں اگر دیپارٹمنٹل جو ہاکی دوبارہ بحال ہو جائے نئے بچے جو کھیلیں گے ڈپارٹس پہ آکر ان کو سیلریز ملیں گی نوکرییاں ملیں گی گھر والوں کو سپورٹ کریں گے دیفنیلی ایک نیا بچہ اگر دیکھے کہ اپنے سینر پلیئر کو کہ یہ اتنا کما رہے ہیں ملک نام روشن کر رہے ہیں تو آئی چنک تو سب سے بڑا مین فیکٹر اور توجہ دینے والا یہی چیز ہے کہ دیپارٹمنٹل ہاکی کو بحال کریں دیپارٹمنٹس کی ٹیم بننی چاہیے تاکہ نئے لوگ نئے بچے سامنے نئے ٹیلنٹ سامنے اور کمپیٹیشن بڑھے بڑھ سب ایک جو ہاکی کا پلیئر ہوتا ہے اس کا کوئی سینٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو مہینے کی کوئی تنخواہ ملتی ہے یا کیا ہوتا ہے آپ لوگ کماتے کیسے ہاکی کا پلیئر پاکستان ہاکی کے پلیئرز جو ہیں کافی ٹائم پہلے تقریباً دوہزار چودہ میں یہ جو سینٹر کانٹریکٹ سٹارٹ کیے گئے تھے دوہزار پندرہ تک اس کے بعد سے لے کے ہاکی کا جب یہ ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا تو گورمنٹ کی طرف سے جو فنانچل تھا وہ بالکل سپورٹ نہیں تھی تو ہمارے بورڈ نے جو وہ سینٹر کانٹریکٹ جو بند کر دی موسلی پلیئر جو ہے ہمارے جو سینئر پلیئرز ہیں انکلوڈنگ می باقی جو نئے لڑکے آ رہے ہیں سارے یہ باید لیگز کھیلتے ہیں میں انگلینڈ میں لیگ کھیلتا ہوں باقی لڑکے بھی سارے کچھ ملیشہ جاتا ہے ملیشہ جاتا ہے کچھ ہولنڈ جاتا ہے کچھ بنگلہ دیش میں کھیلتے ہیں تو جابز جیسے پلیئرز کے پاس بلکل نہیں ہیں جو گورمنٹ لاسٹ آئی تھی ان کی طرف سے یہ سپورٹ دپارٹمنٹ ختم کر دیئے گئے تو پلیئرز کیا کریں لاسٹ ان کے پاس آفری جو ہے وہ لیگز کی ہے لیگز کھیل کے وہ اپنے آپ کو سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں سفیان یہ بتائیے آپ کے کلیگز میں ایسا ہوتا ہوگا کسی کو کرٹیکل انجری ہو بھی جاتی ہوگی یہ گیم بڑا خطرناک گیم ہے اس کے اندر جب کوئی خدانا خاصتہ بڑی انجری کسی کی نی ٹوٹ جائے یا کچھ مسئلہ آ جائے اس کے اندر مہینے کے لیے آپ فارغ ہوئے ہیں تو کوئی سپورٹ ملتی ہے علاج کی یا آپ کی ریہیبلیٹیشن کی اس دوران پیسے ملتے ہیں یا وہ بھی نہیں ہوتا ابھی تک تو اس تیم سے میں کلو تقریباً دوہزار بائیس سے میں کلو پاکستان ٹیم میں تو میں نے تو ایسا مطلب میرے سامنے تو کسی کی انجری نہیں ہوئی ہے چپ چپ کے کر رہے ہیں لوگ انجری ہاں اور ایک دو لڑکے کی ہوئی ہے لیکن مطلب کسی نے پوچھا نہیں ہے ان کا وہ اپنا تحت آپ پھر علاج کر رہے ہیں رکشے والے کی ہوئی انجری جو آپ نے حاکی سے ہوئی ہے اماد بٹ صاحب آپ بتائیں یہ انجری میں کوئی ہے ہمارا حاکی کی فیڈریشن یا سپورٹ سپورٹ کچھ دیتا ہے کچھ کرتا ہے بالکل ایسے کوئی جو ہے سسٹم نہیں ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا کچھ پلیز میں انکلوڈنگ می میں خود انجر ہوا تھا دو دفعہ میری فنگر فیکچر ہوئی تھی رائٹ آنکل فیکچر ہوا تھا تو مجھے باہر کی جو کمپنیز میرے کلپز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا نہ پاکستان گورنمنٹ نے کیا ہے نہ پاکستان حکی فیڈریشن نے کیا ہے تو میری ریکویسٹ آپ کے شوہ کے تھرہو کہ ایسے ہی پلیرز کو سپورٹ کریں ان کی جو انجری ہے اس کو بہتر کرنے میں جو اہم کردار دا کریں ان سب چیزوں کو باوجود وہ جو ہواکی فیڈل میں آپ لوگوں نے جذبہ دکھایا جید کر آئے کیا موٹیویشن رہی ہوگی آپ کو جب پتا ہے کہ ہمیں اتنا کچھ ملتا ملاتا بھی نہیں ہے تو کیسے جیتنے کا جذبہ پیدا کیا آپ لوگوں نے میں بتانا چاہوں گا آپ کو یہ بات کہ تقریباً لاسٹ دو سال سے میں ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں اور جب بھی کوئی یہ ہمارے ڈیلی لونسیز کی یا ویجیز کی بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے میں بولتا تھا بورڈ کو چیئرمین کو پریزیڈنٹ کو پھر میں لڑکوں کی ایک سیپریٹ میٹنگ کرتا تھا اور صرف میں لڑکوں کو کہتا تھا کہ یار ہمیں پتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملنی صرف ہم گرین فلاک کی خاطر جہاں بھی کھیلیں گے ہم گرین فلاک کی خاطر کھیلیں گے ہم بورڈ نہیں ہیں بھائی ہم تو عوام ہیں اگر آپ سے عدد پسا میں کوئی طبقہ ہے تو وہ ہمیں آپ اگر ایک فرمائش ہے خواہش ہے ایک بھی ٹروفی بڑی میجر ہمارے ملک میں آگئی آپ پھر دیکھئے کہ یہ سب بدل جائے گا اس وقت تک تھوڑی اور جان مارنی ہی پڑی لیکن ہم اسی طرح لوگ شوز میں آئیں گے بلائیں گے آپ لوگ کے آواز باہر تک جائے گی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تبدیلی تو اس بار ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے بار جب آپ آئیں تو آپ کے دونوں گھٹنے پھٹیں دونوں گھٹنے پھٹیں